اب انیتری جیکلن کے خلاف بڑا ایکشن لیا گیا ایڈی نے جیکلن فرنانڈیس پر بڑی کاروائی کی ہے وصولی کے کیس میں سات کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا ہے سات کروڑ بارہ لاکھ کی سمپتی سکیش چندر شیکھر سے جڑا ہوا یہ کیس جس میں پہلے بھی جیکلن فرنانڈیس سے پوچھتاچ کی جا چکی ہے ان کے بیان درچ کروائے گئے ہیں اب ایڈی کی طرف سے بڑا ایکشن لیا گیا ہے اور کاروائی یہ کی گئی ہے کہ سات کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا ہے جو جانکاری اب سامنے آئی ہے اس کے مطابق سات کروڑ بارہ لاکھ کی یہ سمپتی ہے جسے ضبط کر لیا گیا ہے پرورتر نیدشالے سکیش چندر شیکھر سے جڑے ہوئے معاملے کی جانچ کر رہا ہے اور اس کیس میں سکیش چندر شیکھر کے ساتھ کون کون لوگ اور ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے جیسے ہی جیکلین کے بارے میں جانکاری ہوئی جیکلین کو پوچھتاچ کے لیے بولایا گیا ان کا بیان درش کرنے کے لیے بولایا گیا اور اب پرورتر نیدشالے کی طرف سے کاروائی کی گئی مہا تھاک سکیش چندر شیکھر کے بارے میں ہم نے آپ کو کئی بار بتایا کس طرح سے جیل کے اندر رہتے ہوئے سیکڑوں کروڑ روپے کی اگاہی اس نے کی وصولی اس نے کی جیسے ہی سکیش چندر شیکھر کا کیس کھلا اس سے جڑے ہوئے کئی اور لوگوں کے نام بھی سامنے آئے یہ جانکاریاں جھٹائی جانے لگی کہ سکیش چندر شیکھر نے جو وصولی کی جو اگاہی کی ہے پیسے کی وہ پیسہ کن لوگوں پر خرچ کیا گیا جس میں بولی ووڈ کی کئی ابھی نیتریوں کے نام بھی سامنے آئے جس میں ایک نام جیکلین فرنانڈیز بھی تھا سکیش نے جیکلین کو اپنا دوست بتایا جانکاریاں یہ سامنے آئی کہ سکیش چندر شیکھر کی طرف سے کئی مہنگے مہنگے گفٹس جیکلین فرنانڈیز کو دیئے گئے تھے اور ان گفٹس کی قیمت کروڑوں روپے میں تھی یہ جانکاری جب ایڈی کو لگی ایڈی نے جیکلین کو بیان درج کرنے کے لیے بولایا پوچھتاچ کے لیے بولایا کئی بار بولایا گیا جیکلین نے اپنے بیان درج بھی کروائے جیکلین سے پوچھتاچ بھی ہوئی یہ کاروائی آگے بڑھتی گئی اور اب ایڈی کی طرف سے ایکشن لیا گیا سات کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا تین سائیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیلیش اور ییشا میرے ساتھ ممبئی سے ہیں جیتندر میرے ساتھ ڈلی سے ہیں جیتندر سب سے پہلے سمجھائیے کہ یہ پورا کیس کیا ہے کیسے جیکلین تک ایڈی پہنچی اور یہ نوبت کیوں آئی کہ سات کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا دیکھیں ویشال یہ جو پورا معاملہ جڑا ہوا ہے وہ سکیس چندر سیکر سے جڑا ہوا ہے سکیس چندر سیکر ایک بہت بڑا کونوین ہے بہت بڑا تھگ ہے جو کی اس سمیہ دلی کی تیہار جیل کے اندر بند ہے اس نے سب سے پہلے جو ریلی گئر پرموٹر ہیں جو کی اس سمیہ جیل کے اندر بند ہے ان کی پتنیوں کو سرکاری ادھکاری بند کر کے دو سو کروڑ روپے سے زیادہ کی اگائی کی ان سے ان کو اس بات کا جانسہ دیا گیا کہ جلد ہی ان کے پتیوں کو دونوں جو آروپی ہیں جو جیل میں بند ہیں ان کے پتنیوں سے بات کر کے کہا کہ جو ان کے پتی جیل میں بند ہے ان کو جلد ہی جیل سے جمانت پر بھیا کر دیا جائے گا اگر وہ سرکار کی مدد کریں گی اور پیسہ دیں گی اس جانسے میں آ کر کے دو سو کروڑ روپے ٹھگے گئے جیل میں ہی بیٹھ کر کے سکیس چندر سیکر نے ان پیسوں سے آئی آشیا کی کافی سارے مہنگے توفے کری دے گھر کریدا گاڑیا کری دی اور انہی میں سے قریب سات کروڑ روپے کے مہنگے توفے جیکلین فرنانڈیس کو دیئے یہ بھی کہانی کافی دلچسپ ہے کہ اس نے پنکی ایرانی نام کے ایک مہلہ ہے اس کو قریب دس کروڑ روپے دیا اور اس بات کے دس کروڑ روپے دیئے تھے کہ وہ جیکلین فرنانڈیس سے سکیس چندر سیکر کی دوستی کروائے گی اور جیکلین فرنانڈیس سے جب اس کی دوستی ہی ہوئی تو اس کے بعد کئی بار دونوں سکیس چندر سیکر جیل سے گیا ہے پرائیویٹ جیٹ لے کر کے گیا ہے اور جیکلین کے ساتھ وہ باہر اس نے چھٹیاں منائی ہیں اور اسی دوران کئی مہنگے توفے دیئے ہیں اتنا ہی نہیں پنکی ایرانی جس کو کہہ کر کے اس نے جیکلین سے دوستی کی تھی اس کے جریے بھی جیکلین فرنانڈیس کو الگ الگ موقع پر مہنگے توفے بھی جوائے ہیں جس میں ایک کافی مہنگا گھوڑا بھی ہے اس کے علاوہ جب وہ شیوٹ پر جایا کرتی تھی اس دوران بھی کافی مہنگے توفے بھیجے گئے جیکلین فرنانڈیس کے جو ماتا پیتا ہیں وہ بہرین میں رہتے ہیں وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ توفے بھیجوائے گئے تھے ساتھ ہی اس کا بھائی آسٹیلیا میں رہتا ہے پندرہ لاکھ روپے سکیس چندر شیکر نے اس کو بھی بھیجوائے تھے اس کے علاوہ کسی پروجیکٹ پر جیکلین فرنانڈیس کام کر رہی تھی تو اس میں ایک سکرپٹ رائٹر تھی اس کو جو پیمنٹ کی جانی تھی وہ پیمنٹ بھی جیکلین فرنانڈیس کی طرف سے سکیس چندر شیکر نے بھیجوائی تھی تو اس طرح سے جو کافی مہنگے توفے دیئے گئے جو پیسے اس کے بحاف پر دیئے گئے جیکلین کے بحاف پر جو پیسے سکیس چندر شیکر نے دیئے دے یہ وہ پیسے تھے جو اس نے ریلی گئر پرموٹر کی جو شیویندر اور مالویندر سنگھ ہیں ان کی پتنیوں سے دو سو کروڑ کی اگھائی دی تھی تو ان پیرسوں کو جب اس طرح سے توفے کے طور پر دیا گیا تو اب ایڈی نے کاروائی کی ہے ایڈی نے اس سے پہلے قریب پانچ بار جیکلین پرنانڈی سے پوستاج بھی کی ہے بیان درج کی ہے سکیش چندر شکر اس سمیں جیل کے اندر بند ہے پنکی ایرانی جس نے دوستی کروڑی وہ بھی بند ہے اور اب اس میں آگے کاروائی کرتے ہوئے جو توفے دیئے گئے تھے اس قیمت کے قریب سات کروڑ روپے ابھی تک ایڈی کہہ رہی ہے تو سات کروڑ کی قیمت کے جو توفے دیئے گئے تھے تو اس قیمت کی جو سمپتی ہے وہ ایڈی نے جیکلین کی اٹیچ کر لی ہے مانی لانڈرنگ میں کاروائی کرتے ہوئے ٹھیک ہے نیلیش میرا ساتھ ممبائی صاحب میں جیتندر آپ کے پاس لوٹتا ہوں نیلیش یہ کیا سمپتیاں ہیں یہ کیا توفے ہیں جو ضبط کیے گئے ہیں جو بھی شاہل آپ کو بتاؤں کی ایڈک طرف سے یہ بڑی کاروائی کی گئے جس میں ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ کی جو سمپتی ہے جو پروڈپٹس ہیں اسے ضبط کیا گیا ہے اب ہوتا ہے کہ سکیش کی طرف سے جو بولوٹ کی کئی ابھی نیتریاں ہیں اکلے جاکلے نہیں کئی ابھی نیتریاں کو انہیں توفہ دیا گیا تھا جس میں کئی ہائی اینڈ لگزری برینڈ کی جو پرس ہیں وہ دیئے گئے تھے بریسلیٹس دیئے گئے تھے ڈائیمنڈ ڈیئرنگز دیئے گئے تھے ایک مینی کوپر گاڑی لگزری گاڑی ہے وہ دی گئے تھے حالکہ جیکلین فرنڈانیس نے اسے ریٹن کر دیا گیا تھا کی طرف سے اسے ریٹن کر دیا گیا تھا فیلال بتا جا رہا ہے کہ جو ہائی اینڈ پروڈکس دیئے گئے تھے ان میں ہی یہ ساری جو کاروائی ہوئی ہے ایڈی ایڈی دورہ اسے ضبط کیا گیا ہے ابھی فیلال کیا پکتہ طور پر کیا پروڈکس ہیں اور یہ کاروائی کہاں ہوئی ہے مومبی ہوئی ہے یا کسی انسان پر ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل ابھی ایڈی دورہ نہیں ساجہ کی گئی ہے لیکن یہ ایک بڑی کاروائی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ سکیش کے اوپر آروف ہے کہ دو سو کرون سے زیادہ کیونکہ اس نے منی لانڈرنگ کی تھی اور اس پیسو کو اس نے بولویڈ سیلیمٹی کے اوپر گھلچ کیے تھے یوز کیے تھے کانٹیکٹ سٹیبلش کرنے میں اور اس درمیان اس نے کئی سارے جو ہائنڈ پروڈکس ہیں اسے گفٹ کیا تھا لالج کے طور پر اور ویکیشن کے درمیان وہ گھومنے بھی گئے تھے اب ایڈی نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ساڑھے سات کرون کے قریب کی جو سمپتی ہے اسے ضبط کیا ہے جس میں کئی سارے جو لگزری پروڈکس ہیں بتا جا رہا ہے کہ وہ شامل ہیں یہ شاہر شوروات میں جیکلین ضرور انکار کرتی رہی تھی لیکن جیسے ہی کچھ فوٹوز جب سامنے آگئے ان کی سکیش اندرشیکھر کے ساتھ اس کے بعد زیادہ کچھ بچا نہیں تھا اب جو بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے اس میں سمپتی اضافت کی گئی ہے کس حد تک مشکل بڑھ گئی ہے اب جیکلین جیسے ہم نے ابھی بتایا جیسے خود نیلیش نے بتایا کہ 7.27 کروڑ جتنی جو پروپٹیز یعنی کی ایسیٹ اور گفٹ سے وہ اٹیش کی گئی ہے یہاں تک ہی ہم نے دیکھا کہ یہ سب کا ذکر جو ہے ایدی نے جب چارج شیٹ فائل کی تھی کچھ مہینوں پہلے اس میں بھی بتایا گیا تھا یہ سب جو ایسیٹ سے جس کے باڑے میں بات کی گئی ہے اس کی منشن ہے چارج شیٹ میں جس کے چلتے ہم دیکھ رہے کہ سکے شندر شکر نے بی ایم دلیو سی سیریز کی گادی نورہ فتہی کو بھی دی تھی یہ سب کے دیکھتے ہو یہ صاف ظاہر ہے کہ جیکلین فرنانڈس اور نورہ فتہی کو یہ گفٹس بلے تھے سکے شندر شکر کے دوارہ یہاں تک ہی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی بار انفورسمنٹ دیریکٹر تھے سمانز بیجے تھے جیکلین کو اور نورہ فتہی کو جیکلین نے کئی بار سمانز دفائی کیے لیکن جو ہے دو بار ان کے سٹیٹمنٹ ریکوارڈ کیے گئے ہیں ایک بار اوگسٹ میں تھا اور ایک بار اکٹوبر میں تھا یہاں تک ہی نورہ فتہی کا بھی سٹیٹمنٹ دو بار ریکوارڈ کیا گیا تھا سپٹیمر میں لیکن اب جو ہے جہاں یہ پروف ہو چکا تھا پرودہ نرچالی کے دوارہ یہ گفٹس ملے تھے جس کے چلتے اب جو ہے یہ ساری گفٹس یعنی کی جو دائیمند کی یورنگز ملے ہیں جو ہائی این بیگز ملے ہیں جو بریسٹ ملے ہر میں اس کے جس میں سچونس چاہے تھے وہ سب اب جو ہے انفرسمنٹ ریکشن تھی اٹیش کر لیا اس کا یہ ساہب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں کا کنیکشن تھا کیونکہ جب جیکلین فرانڈی سے یہ دنائے کرے تھے تو سوشیل میڈیا پر کافی ان کی فوتوز بھی ساہب نے آئی تھی یہاں تک یہ بھی کہا جانا تھا کہ دونوں اچھے دوست ہیں اور ساتھ کروڑ سے زیادہ کی سمپتھی کو پسکت کر لیا